ہلو دوستو نوشکا میرا نام ورد کمار آپ سے ایک سوگر میں سیوٹیو چینل پر انڈی پی سی پرکشن ڈیل بے کی پرکشن بہت جلدی ہونے والی ہیں اس کے لئے پڑھائی لگائے آپ صلو کر دیجے تیاری کرتے رہی ہے اور میں اپنے پرانی ساتھی کو بتا دوں کی ہر سکولینٹر میں پڑھاتے پڑھتے بہت ہو چکا ہوں میں زندگی میں تھوڑا گروپ کرنا ہے تھوڑا آگے بڑھنا ہے میں نے ایک چینل بنا رکھا تھا جو انڈے اگزام کے لئے تھا اس میں بھی ایک ہزار سبسکرائیبر پورے ہو چکے ہیں پر میں دو چینلوں پر دھیان نہیں دے سکتا سمیں بہت کم تو میرے پورانے ساتھی بھی اس کے ساتھ جڑ جائے پورٹ نئے ساتھی اس کے ساتھ جڑتے رہے تاکہ کم سے کم دونوں نہ سہے تو ایک نہ ہماری چلتی رہے اور جی ان کی نگے تھوڑی سی ملت لڑکتی ہی چلے پر چلتی تھے تو آئے چلی اپریشن کے سروعات کرتے ہیں کون سا پریشن ہمارے سامنے ہیں میں کا کوششن دیکھتے ہیں کہ وشنو ایک وقتی ہے جو دس کلومیٹر پرت گھنٹہ تیس کلومیٹر پرت گھنٹہ اور آٹھ کلومیٹر پرت گھنٹہ کی یہ تین اگر چلے ہیں کہ چل سے سامن دوری تیہ کرتا ہے یعنی دس کلومیٹر پرت گھنٹہ کی چل سے جو کلومیٹر کی دسٹینس دوری تیہ کرتا ہے اتنی ہی وہ تیس کے حساب سے بھی کرے گا پھر آٹھ کے حساب سے بھی اتنی ہی دوری الگ لگ دوریاں تیہ کرتا ہے پوری یاترہ میں اسے پندرہ تسملو پانچ منٹ لگتے ہیں اندرہ پندرہ منٹ لگتے ہیں تو اس کی جو کل دوری ہے وہ کیا ہوگی ہم یہاں پر اس پرشن کو سامنے کے حساب سے کر سکتے ہیں پہلے بات تو ایک سوت رہتا ہے سامنے برابر دوری بٹے چال یا پھر چار برابر دوری بٹے سامنے یہاں پہ ہم سامنے برابر دوری بٹے چال لیں گے دوریاں ہم لے لیتے ہیں یکس کلومیٹر ہی لے لیتے ہیں سمیں برابر دوری بٹے چال دوری کیا ہے یہ ایک سمیں ہو گیا سمیں برابر دوری بٹے چال یعنی کہ یہ پورا کل سمیں لگا ہے اور یہ پندر دسملوں پانچ کے برابر ہو جائے گا تو یہاں پہ بس یہی بنے گا حساب اب دیکھیں یہاں پہ جو پندر دسملوں پانچ ہے وہ تو منٹ میں تھا اور ہمارا جو آگے کا پورا حساب چل رہا ہے یہ گھنٹے میں چل رہا ہے تو تھوڑی سمسیہ ہو جائے گی تو ہمیں صحیح نہ ہوگا اس کو اگر ہم ساڑھ سے بھاگ کریں گے تو یہ گھنٹے میں بدل جائے گا اب آگے دیکھیں گے ان سبھی کا تینوں کا جو لسیم ہوگا دس تیس اور آٹھ کا لسیم آپ نکالیں گے تو ایک سو بیس مل جائے گا دس سے جب اس میں بھاگ کریں گے تو بارہ بار جائے گا تو اوپر بارہ ایکس آپ کو مل جائے گا بارہ ایکس پلس یہاں پہ تیس سے بھاگ کریں گے تو چار بار جائے گا تو چار ایکس مل جائے گا آٹھ سے بھاگ کریں گے تو پندرہ اٹھ ایکسو بیس ہوتا ہے پندرہ بار جائے گا تو ایکس برابر یہاں پہ آپ کیا کر سکتے اس کو پڑھا رہنے دیجئے اس میں کچھ بھی کرنے کیا اوشکتہ نہیں ہے سار دنہی ایکسو بیس ہو رہا ہے دو سے اتر لے جائے گا ہم گڑا کراتے گے ان کو جوڑ دیتے ہیں پندرہ چار اونائیس اونائیس دو ایکس ایکس دس ایکس یہاں پہ ایکس ایکس برابر اس کو ہم دو سے گوڑا کرائیں گے پندرہ دو نہیں یہ تیس ساری دو پنچے دس کے جیروہ ہاں سی لگے ایک دو پنچے دس کی گیارہ اور دو ایکم دو ایک تین ایک ایک پہ دس ہم لو تو ایکس ایکس کر جائے گا ایک بجے گا ایکس برابر ایک دیکھیں یہاں نہیں کہ یہاں والی جو کلومیٹر وہ ایک پھر یہاں والا ایک پھر یہاں والا ایک ٹوٹل ہو جائے گا سبھی کو جوڑ کر کے تین کلومیٹر کی ڈسٹینس ہو جائے گے تو آپ کا جو صحیح جواب رہے گا وہ کیا رہے گا یہ بی والا کی کلپ تو آئیے چلی دیکھتے ہیں ہم اگلے پرشن دوسرا پرشنہ ماں پاس کیا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایسان کا ایک اچھے سرمک کی طرح ایسان ایک اچھا سرمک ہے کمل سے دو گناہ کار ہے کمل کی ایسان ایک اچھا سرمک ہے اور کمل کیا ہے کمل سے دو گناہ کار کرتا ہے اگر کمل مان لیجئے ایک دن میں ایک کار کرتا ہے تو جو ایسان ہوگا وہ ایک دن میں کتنا کار کرتا ہے دو گناہ اچھا سرمک ہے دو گناہ کار کرتا ہے دو کام کرے گا یہ اب ہم کام کی بات کر رہے ہیں تو دونوں میل کر کے ایک دن میں ٹوٹل تین کام کر ڈالیں گے اب یہ انتیس دنوں تک یہ ایک ساتھ کار کرتے ہیں ان دونوں نے ساتھ میں مل کر ایک دن میں تین کام کی ہیں تو انتیس دنوں میں کام کریں گے کتنا کام ہو جائے گا توٹل سے انتیس سے آپ گوڑا کر دیجئے تو آپ کو مل جائے گا تینہ سبتائیس حاصل ہے کہ دو تین دنیا چھا چھا اور چھا دوی آٹھ ستاسی کام ہو جائے گا کیول کمل اس پرکار اس پرکار کو مطلب اس کام کو کتنے دن میں کرے گا تو کمل ایک دن میں کتنا کام کرتا ہے ایک کام کرتا ہے اور آپ کے پاس پوٹل ستاسی کام ہوگے ستاسی سامان ہوگے بنانے کے لئے تو ستاسی دن لگ جائیں گے اس کو کام کام ختم کرنے میں تو اس پرکار سے اس پرکار کو حل کیا جا سکتا ہے تو چلیے اگرہ پرکار دیکھتے ہیں اس پرکار کو ہم نے ہومور کے روپ میں بھی دیا تھا دیچھا پراتی ورس پانچ پرس سادان بیاج کی در پر پانچ سو روپے ادھار لیتی ہے چار سال بعد اپنے سوامیت تو مطلب کی جس سے ادھار لیا تو کتنا پیچھے جو گائے گی تو پہلے سادان بیاج نکال لیتے ہیں دیکھے پانچ سو روپے لیا ہے پانچ پرشن در ہے اور چار سال کے لیے ہے بھٹا سو کر دیں گے یہ دو جو روپے کر جائیں گے پانچ سو کے بیس بیس بنجے سو سو روپے تو آپ کا بیاج ہو گیا پانچ سو روپے جو لیا وہ بھی تو واپس کریں گے تو یہ ہو جائے گا ٹوٹل چھے سو صحیح جواب ہو جائے گا پرشن تو اتنی ہی آسانی سے تھوڑا جلدی جلدی ہمیں کرنے ہوتے ہیں تاکہ کم لکھنا پڑے گا تھوڑا جلدی ہی ہو جائیں اچھا رہتا ہے جیون یہی ہے اپنا کیا فعل تو یہ لی ہے میں جیون بتا دے رہا ہوں خیر چلی ٹیک ہے تو ایک جیل ٹینگ میں دو چھید ہیں چھدر ہیں اکیلا ایک چھدر پہلا چھدر نو منٹ میں کھالی کر دیتا ہے دوسرا جو چھتر ہے وہ چھے منٹ میں کھالی کر دیتا ہے یہ جیل رساؤں نیت در پر ہو یعنی کہ لگتار چلتا رہے تو دونوں ساتھ ساتھ چلنے پر کتنے منٹ میں ٹینگ کو کھالی چلنے پر کتنے منٹ میں ٹینگ کھالی ہوتا ہے تو پہلا والا نو منٹ میں کرتا ہے دوسرا والا چھے منٹ میں کرتا ہے اسی کو اُلٹا کر کے جوڑ دو پھر سیدھا کرتے ہیں اپتر مل جائے گا ایک بٹے نو پلس ایک بٹے چھے بہت سیمپل سا کام سامیے والا جو سوال ہے چھے اور نو چھاڑ نو دنی اٹھارہ چھا تریگر تھارہ ٹھیک ہے اٹھارا ایل سیمجھے نو دنی اٹھارہ یعنی کیو پر دو چھا تریگر ہوتا ہے اٹھارہ دنگی تکتنے ہو جائے گا پانچ بٹے اٹھارہ اس کو اُلٹنے کی بات کی تھی تیم نیتی اٹھارہ بٹے پانچ ہو جائے گا اٹھارہ بٹے پانچ تو کہی دیا نہیں رہا ہے صحیح بٹے میں تباہ کر لی جائے ڈبان سے بھڑی بھا کر دیجئے پاند انی دس پانچ تی آئیں پندرہ پانچ تی بھر تین بار جاتا ہے پانچ تی پنہ پنندرہ 15 repندرہ آٹھا ہوتا ہوتا نا ہاں تین تین بٹے پانچ تین صحیح تین مڈے پانچ تین صحیح تین مٹے بانچ پہلا بکل تو ایسے کر کے ہو جائے گا تھوڑا سی زیادہ ہی لبا ہم نے بتا دیا ٹھیک ہے بھائی کرو کرنا جی تھوڑے گا تو شلی اب ایک ہومرک دیکھ لیتے ہیں ایک عورت پرتیق ورس کے پرارمب میں پرتیق ورس کے پرارمب میں دو ہزار روپے پرتی ورس پانچ پرسط چکردی بیش کے در پر در پر نویس کرتی ہے دوسرے ورس کے انت میں وہ کتنے روپے نویس کرے گی دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ دو ہزار روپے ابھی نیویسٹ کیا ہے پہلے سال میں اس کا پانچ پرسط کی حساب سے جتنا بیاج بنے گا بھو پھر دو ہزار روپے دانوں کو جوڑ دیا پھر دو ہزار روپے اور کیونکہ ہر سال ہر سال کی سرو hr Holland میں دو ہزار روپے لگا دیجے ٹھیک تو ایسے کار پر پر یہ دو ہزار سب کو جوڑ دیجے اس کے بعد پھر پانچ پرسط کا نکال دیجے تب جاکے جو ملے گا تم دوسرے ورس کے انت میں جو ہوگا وہ ملے گا ٹھیک ہے تو تھوڑا یہ پریاز کچھے کمنٹ کر کے بتائیے کیا سر پھر اس کا جو اتر ہے وہ یہاں پہ نیچے ہی ہے پر میں اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا